اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ہم کوئت کی کچھ بڑی اور امپورٹن خبریں جو آ رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں کوئت کے حالات واقعہ سے باقعہ پر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک جرور دکھیں ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک اور سیٹھ جرور کریں چلیے اب بھی بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کے طرف پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت میں پچھلے پانچ مہینوں کے دوران کوئت سے سات ہزار اجنبیوں کو ڈرکس اور دوسرے کرائم کے وجہ سے کوئت سے نکالا گیا ہے یعنی جو لوگ ڈرکس کا کاروبار کر رہے تھے یا کسی دوسرے جرم میں وہ لوگ سامل تھے کوئی دوسرا کرائم وہ لوگ کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان تمام اجنبیوں کو کوئت سے پچھلے پانچ مہینوں کے دوران تقریبا سات ہزار اجنبیوں کو کوئت سے نکالا گیا ہے تو آپ دمام لوگ بھی اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ اگر آپ کوئیت میں کوئی بھی لیگل کام کرتے ہیں اور پکلے جاتے ہیں تو آپ کو کوئیت سے نکال دیا جاتا ہے اور دوبارہ کوئیت آنے پر پبندی بھی لگا دی جاتی ہے تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو کوئیت سے باہر نکلنا پڑے اس کے لامے لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ لوگ پتی ہے کہ کوئیت میں نیا روڈز جو ہے وہ لاغو کیا گیا ہے کہ دوپہر گیارہ بجے سے سام کے چار ویے تک جو ہے وہ لوگ کام نہیں کریں گے اس دوران دھوپ زیادہ ہوتی ہے اور دھوپ میں کوئی بھی سخص کام کرتے ہوئے پکڑا جائے گا تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ نہیں مار رہے ہیں کمپنیاں اپنے ورکر سے کام کروا رہی ہیں یا ورکر خود ہی اپنی مرجی سے کام کر رہے ہیں تو اب منشری کی طرف سے ایک اور نیا اعلان کیا گیا جس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی سخص دوپہر گیارہ بجے سے اور سام کے چار ویے تک اس دوران دھوپ میں کام کرتے ہوئے پایا جاتا ہے تو اس کے اوپر دو سو کیڑی کا فائن لگایا جائے گا یعنی کوئی بھی ورکر اگر اس دوران کام کرتا ہے تو اس کے اوپر دو سو کیڑی کا فائن لگایا جائے گا تو آپ تمام لوگ سترد کریں کہ اس دوران آپ کام بلکل بھی نہ کریں اگر آپ دھوپ میں کام کرتے ہیں تب باقی چھاؤں میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے دھوپ میں کام کرنے والوں کے لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے اس کے لئے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو ٹیچرز وغیرہ اس وقت کوئیت سے باہر فسے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کی واپسی کے حوالے سے کوئیت جو منسٹی ہے وہ انتجام کر رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئیت کے اندر جو اسکول ہے یا یونیورسٹی وغیرہ ہے وہ دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے اور جلد ہی جو ٹیچرز وغیرہ ہیں ان کی واپسی کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا اس کے لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار تین سو اکیان نبے نئے کرونا وارث کے کیس ریکوڈ پرائے ہیں جبکہ پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار دو سو انیاسی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں دس ہزار تین سو چھین نبے لوگوں کا کرونا وارث کے حوالے سے ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس وقت کوئیت میں چودہ ہزار نو سو چھبیس کیس ایکٹیو ہیں جن کا علاج چل رہا ہے جبکہ ایک سو اٹھا اون کیس ایسے ہیں جو آئی سیو میں ہیں ابھی کیس جو ہیں وہ دوبارہ سے کوئیت کے اندر بڑھنے لگے ہیں کل بھی پندرہ سو کیس نکلے تھے آج تیرہ سو اس سے زیادہ کیس نکلے ہیں تو آپ تمام لوگ جو ہے وہ رورٹس کو جرور سے فولو کریں کیونکہ جتنے جلدی کیس کم ہوں گے اتنی جلد ہی کوئیت منشٹی کوئیت سرکار جو ہے وہ فلائٹوں کی بحالی کرے گی فلائٹیں سٹارٹ کرے گی تو یہ دستو آج کی کوئیت کی کچھ امپورٹن خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سند آئی ہوگی سند آئیے ویڈیو کوئی لائک اور سیر جرور کریں چینل میں پہ نئے ہوئے چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئیت کے حوالے سے جو بھی تاہیترین اپڈیڈ تاہیترین جانکاری ہوتی ہے وہ آپ تم دستو کے ساتھ سیر کی جاتی رہتی ہے چلیئے پہ مدنشٹو بلینشٹو پک کے ساتھ آپ ترکھی اپنا خیال ہوکے خدا حافظ